اسلام علیکم دوستو میں ہم اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوک 69 اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم تاریخی شہر حرومن آباد میں موجود ہیں جو پاکستان کے جنوبی پنجاب زلہ بحاول نگر کی ایک تحصیل ہے یہاں پارٹیشن کے وقت ہندو مسلم اور سردار سہبان جو تھے وہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کے گار مندر وغیرہ یہاں موجود ہے اور بھی بہت سی تاریخی چیزیں ہیں تو آئیے چلتے ہیں شہر حرومن آباد کی سیار کرتے ہیں اور اس کے تاریخی مقامات دکھاتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکن نام سے جو دلوں کے بیدھخوب جانتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے شہر حرومن آباد میں بہت سی تاریخی مقامات موجود ہیں سن 1947 پارٹیشن کے وقت جب ہندو کمیونٹی اور سیکھ کمیونٹی کے لوگ جو تھے یہاں اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے اگر ہم یہاں گوھر کرے تو ان کے مقامات اور ان کے بلڈنگ ان کے مندر وغیرہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو ان کے گھر مندر وغیرہ اور ان کے مکانات وغیرہ دکھاتے ہیں اور حرومن آباد کی سیار کرواتے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں حرومن آباد کا نام پہلے توبہ بدروالا تھا بعد میں نواب اور بہاولپور نے اپنے بیٹے حرومن رشید کے نام سے حرومن آباد رکھ دیا کسی زمانے میں حرومن آباد کی عبادی تین سو تھی لیکن اس وقت یہ تین سو سے بڑھ کر ساڑھے چار لاکھ ہو گئی ہے حرومن آباد کے مشرق میں انڈیا کی ریاست بیکہ نیر اور مغرب میں چشتیاں شمال میں زلہ بہاولنگر اور جنوب میں فوٹا باس واقع ہے انیس سو چوہتر میں ظلفکار علی بٹو کی دور حکومت میں تصیل کا درجہ ملا حرومن آباد کے لوگوں کا پیشہ زیادہ تر زراعت اور مال مویشی پالنا ہے انیس سو سنٹالیس میں پارٹیشن کے وقت بہت سے کھاندان جو ہے یہاں اپنا گربار چھوڑ کر انڈیا ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ یہاں آباد ہوئے دوستو میرے سامنے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہی ہیں یہ انیس سو سنٹالیس سے پہلے جو لوگ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے تھے یہ ابھی بھی بہت بہتر حالت میں مجود ہے یہاں اور بھی بہت سی بلڈنگیں مجود ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک اور بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی یہ بلڈنگ بھی کافی بہتر حالت میں مجود ہے سامنے ایک اور بلڈنگ مجود ہے جو اسی دور کی ہے یہاں مختلف دکانے بنائی گئی ہیں اس کے سامنے جو ہے سبزی کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ شاید کسی ایسے بندے کی نظر سے یہ ویڈیو بزرے جس کے اب آجداد جو ہے یہاں سے گئے تھے یا شاید اسی دور کا کوئی بزرگ ہو جو اس ویڈیو کو دیکھے اور وہ اپنے لاکے کو دیکھ سکے اپنے گھر بھر کو دیکھ سکے دوستو یہ چیک کریں یہ بھی بلڈنگ جو ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے یہاں بھی ایک گھر مجود ہے جو اسی دور کا ہے دوستو مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک مندر دکھاتے ہیں جو بڑی بہتر حالت میں ابھی بھی موجود ہے آئیے چلتے ہیں تھوڑی سی مسافت کے بعد ہم مندر کے پاس پہنچ گئے ہیں دوستو یہ چیک کریں کتنی بہتر حالت میں موجود ہے جگہ کی پارٹیشن کالی گئی ہے اندر فائملیاں رہتی ہیں اس لئے ہم اندر نہیں جا سکتے مندر کی دوسری طرف اس وقت بنایا گیا ایک جانجگار بھی موجود ہے دوستو ہم شہر کے مختلف جگہ پہ جا کے مختلف بزاروں میں جا کے آپ کو یہ بیلڈنگیں دکھا رہے ہیں بائیک کے اوپر سفر کر رہے ہیں اگر کیمرہ ہلے یا اس طرح کا کوئی مشو بنے تو ہم معذرت کھا ہیں کیونکہ چلتے چلتے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں حرون آباد میں بہت سی بیلڈنگیں ابھی بھی موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک اور بیلڈنگ ہے جو بہت ہی بہتر حالت میں ہے کیونکہ ان گروں میں اب فیملیاں رہتی ہیں اس لئے ہم اندر جا کے آپ کو نہیں دکھا سکتے دوستو قسمت کی بات ہے دیکھیں جنہوں نے یہ بیلڈنگیں تیار کروائی وہ کہیں کے کہیں چلے گئے اور وہاں سے آنے والے جو لوگ تھے وہ وہاں اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی بیلڈنگیں وغیرہ چھوڑ کے یہاں آ کر آباد ہوئے دوستو جیسے یہ گھر یہاں موجود ہیں امید ہے کہ ہمارے جو وہاں بزرگ گھر چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی کہیں کہیں موجود ہوں گے ظاہری سی بات ہے اگر یہاں ان کے گھر موجود ہیں تو وہاں ہمارے بزرگوں کے بھی ہوں گے انیس سو ستائی میں بہاولنگر شہر کو فوٹاباس شہر سے جوڑنے کے لئے ریلوے ٹریک بچھایا گیا یہ ٹریک نواب آف بہاولپور کے حکم سے انگریزوں نے بچھایا تھا اس ٹریک کو دو مرحلے میں بچھایا گیا تھا پہلے مرحلے میں یہ ٹریک بہاولنگر جنگشن سے دھنگا بھنگا بعد ازاں فوٹاباس تک بچھایا گیا تھا پارٹیشن سے پہلے جو لوگ یہاں رہا کرتے تھے وہ بزرگیاں ٹرین یہاں سے سفر کیا کرتے تھے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسے پہلے طوبہ بادرو والا کہا جاتا تھا اس سٹیشن کے شمال کی طرف ایک طوبہ ہوا کرتا تھا جسے پانی کا طلاب کہا جاتا ہے اس طلاب میں بارش کا پانی جمع کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا تھا اسی طوبے کی وجہ سے اسے طوبہ بادرو والا کہا جاتا تھا بعد میں یہاں کے نواب اف بہاولپور نے اپنے بیٹے کے نام کے توسر سے اس کا نام ہرنبا رکھا تھا انیس سو ستائی میں جب یہ ٹریک بچھایا گیا تو ترقی کا ایک اور نیا دور شروع ہوا ساتلوج ویلی پیروجیکٹ کے تحت انیس سو چوتی میں آپاشی کے نظام اور نہری نظام نے اس علاقے کو چار چاند لگا دیئے اس علاقے میں ذریعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور ترقی کی راہ پر گامزان ہو گیا اس ٹریک نے اس وقت گلہ منڈی کی تجارت میں اہم کردار ادا کیا یہاں سے فصلیں جو ہے دوسرے شہروں میں جائی جاتی اور وہاں سے خرید کر یہاں لائی جاتی تھے یہاں گندم کپاس اور گنے کی کاشت بڑی وسیع مقدار میں ہوتی تھی کیونکہ یہ علاقہ کپاس کافی مقدار میں پیدا کرتا ہے اس لئے یہاں سنتے لگائی گئیں جس کی وجہ سے اس علاقے کی ترقی میں مزید اضافہ ہوا دوستو اب ہم حرون آباد کی سبز بندی میں موجود ہیں یہاں دوسرے بڑے شہروں سے پھل اور سبزیاں وغیرہ یہاں لائی جاتی ہیں اور اس کی خرید و فرکت کی جاتی ہے اس وقت یہاں کیلے کی بولی ہو رہی ہے یہ ٹرکوں کے ٹرک آئے ہوئے ہیں منڈی کے اس حصے میں آپ کو کیلے ہی کیلے نظر آئیں گے وہ سامنے کیلے کی بولی ہو رہی ہے شاپ کی پر یہاں سے کھلہ خریدیں گے اور اپنی شاپ پیل جا کے اسے فرکت کریں گے منڈی میں سیب بھی کافی مقدار میں موجود ہے دوستو یہاں انگور بھی بڑی تداد میں موجود ہے یہ جپانی پھل کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں دوستو اب ہم حرون آباد کی گلہ منڈی میں آ چکے ہیں حرون آباد کی گلہ منڈی کا شمار ملک کی بہترین گلہ منڈیوں میں کیا جاتا ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں دور درہ سے مال خرید کے لائے جاتا ہے اور اس کی خریدوں فروت کی جاتی ہے یہاں بڑی اتداد میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یہاں سے مال خریدا جاتا ہے اور فیکٹریاں میں جا کے روئی کی گھٹیں تیار کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کھل بنولا اور آئل وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اور سابن بھی بنایا جاتا ہے دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا مجھے دیجئے جازت بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان